موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ فور سالو کر رہے ہیں اور ایکسرسائز سکس پوائنٹ فور اور ایکسرسائز سکس پوائنٹ فور کا یہ تھرڈ پارٹ ہے پہلے دو پارٹس میں ہم نے قویسن نمبر فور تک ہم نے کور کیا اب ہم اس قویسن میں مضب اس لیکچر میں قویسن نمبر فائی سے سٹارٹ کریں گے قویسن نمبر فائی کی سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ میں یہاں پر لکھوں گا قویسن نمبر فائی کی سٹیٹمنٹ ہے شو دیکٹ شو دیکٹ دی آرڈنیٹ at any point p of the parabola is the mean proportional is the is the mean proportional between the length of the latest rectum and the abscissa of p of p this is the point of the parabola is the mean proportional between the length of the latest rectum and the abscissa and the axis then the main proportion will show here horizontally this is the xy axis this is the xy axis this is the xy axis now now we will do here here we will draw parabola we will draw parabola i will keep this parabola focus point here and focus point coordinates we will draw now in the xy axis so so we will draw the xy axis directrix ہمارے پاس جو ہے یہاں پر لائے کر رہا ہوگا ٹھیک ہے بلکہ اس کو ہم تھوڑا سا straight اور vertical کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی کہ جو directrix ہے ہمارے پاس directrix line یہاں پر لائے کر رہی ہوگی اور اس کی equation ہوگی x is equal to x is equal to minus a ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس directrix کی equation ہوگی ٹھیک ہے اور یہ x ایکس ہے ہمارے پاس اچھا اب ہم اس کے علاوہ vertex point یہ ہے ٹھیک ہے جس کو ہم a سے denote کر لیتے ہیں اور اس کے coordinate 0,0 ہیں اور کوئی نہ کوئی point ہم نے اب لینا ہے ٹھیک ہے p point جو ہے ہم نے parabola کی body copy لینا ہے suppose میں کہتا ہوں یہاں پر p point لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے coordinates میں کہتا ہوں کہ x prime اور y prime یہ x y coordinates ہیں اس کے اس سے اگر میں perpendicular draw کروں تو یہ مارے پاس آجاتا ہے perpendicular ٹھیک ہے اور یہ x axis یا axis of parabola کو n point پہ cut کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے علاوہ میں اس point کو join بھی کر لیتا ہوں focus سے اس طرح سے straight line سے ہم اس کو join کر لیتے ہیں اب دوبارہ ہم اپنے question پر آتے ہیں question show that the ordinate at any point یعنی کہ کوئی بھی point آپ جو ہے لے لیں گے اپنے parabola کے اوپر تو of the parabola is mean proportional between the length of the latest rectum ٹھیک ہے mean proportional ہوگا between the length of the latest rectum and abscissa of p تو abscissa of p کیا ہے x ٹھیک ہے x مطلب کہ x coordinate of p point جو ہے وہ abscissa of p ہوگا اور length of latest rectum کیا کلاتا ہے یہاں سے یہ اگر مطلب یہ اگر میں دوسری point تک لے کے جاؤں تو یہ length of latest rectum کلاتی ہے ٹھیک ہے latest rectum کیا ہوتا ہے کہ اس point سے لے کر ٹھیک ہے کسی point سے آہ مطلب focal آہ cord کلاتی ہے وہ ٹھیک ہے جو کہ focus سے پاس کر رہے گا لیکن latest rectum یہاں سے آپ کہیں گے کہ perpendicular لیں گے ٹھیک ہے perpendicular to the axis ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے perpendicular to the axis یہ length of latest rectum کلاتی ہے ٹھیک ہے اس point سے لے کر اس point تک پرپینڈکولر ایک تو ہونا چاہیے focus سے پاس کر رہے ہونا چاہیے یہ جو ہے latest rectum ہے اور ان دونوں کے درمیان یعنی کہ اس point اور اس point کے درمیان length of latest rectum بنتی ہے تو اس کے اور abscissa of یعنی کہ x co-ordinate of the p point ان دونوں کے درمیان mean proportion بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے show کرنا ہے اچھا یہ ہم کس طرح سے show کریں گے دیکھیں کوئی بھی ہم نے point لیا اس کے علاوہ یہ میں نے جو ہے مطلب ایک parabola یہاں پر draw کیا اس کی equation کیا بنے گی y² is equal to 4ax بنے گی ٹھیک ہے یہ تو general equation ہے تو ہم نے اس case میں یہ point جو لائے کر رہا ہے اس parabola کے body کے اوپر یا اس curve کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم اس کو یعنی کہ یہ point اس کو satisfy کر رہے گا اس equation کو تو ہم اس میں put کر لیتے ہیں y کی جگہ y' آجے گا y' یا y' کا square is equal to 4ax' بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ میں نے point کو put کر دیا اس کے اوپر مطلب اس کی equation کے اوپر ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 4ax' is equal to y' into y' ٹھیک ہے مطلب y² کے میں نے y' y' into y' لکھ لیا ہے y' into y' ٹھیک ہے تو اب ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ x' کو میں right side پہ لے آتا ہوں اور ایک y' کو میں left side پہ لے آتا ہوں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ x' اور y' سے دونوں سائٹس پہ divide کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے 4a over y' is equal to y' over x' یہ بن جاتی ہے ہمارے پاس equation ٹھیک ہے ہم یہاں کہہ لیتے ہیں کہ dividing dividing both sides by x' y' ٹھیک ہے اس سے آپ divide کر لیں تو آپ کے پاس یہ result میں آئے گا تو یہ equation شو کر رہی ہے کہ y' is the mean proportional ٹھیک ہے y' جو ہے وہ کیا ہے mean proportional ہے آپ اس equation سے دیکھ سکتے ہیں کہ y' is the mean proportional between کس کس میں 4a میں اور x' میں اب 4a کیا چیز 4a جو ہے length of latest rectum ہے اس parabola کی ٹھیک ہے اور اس کے لیوہ x' کیا ہے آپ اس پوائنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ abscissa of the point b ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ which shows that this equation shows that shows that y' is mean proportional between 4a 4a کا مطلب کیا ہے latest rectum length of latest rectum یہاں میں لگ 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 of latest rectum ٹھیک ہے اور 4a اور کس کے درمیان x' کے درمیان ٹھیک ہے x' 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 کے چیز abscissa ٹھیک ہے یہی ہم نے اس question میں prove کرنا تھا ٹھیک ہے question number five یہ ہو گیا اب ہم question number six کی statement میں یہاں پر لکھوں گا question number six ہے an comet has a parabolic has a parabolic orbit with the earth with the earth at the focus at the focus when the commit when when the commit is one five zero triple zero kilometer from یعنی یہ distance دیا ہے earth سے kilometers from earth اتنے distance پہ ہو تو line joining the line joining the commit the commit and the earth makes an angle makes an angle 30 degrees with the axis of with the axis of the parabola یعنی کہ وہ axis of parabola بان رہا ہوگا axis of parabola سے 30 angle بنا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے find کیا کرنا ہے how close will the commit will the commit come to the earth come to the earth یہ ایک application آپ کہہ سکتے ہیں of parabola یا konic section ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں figure آپ کو draw کر دکھا سکتا ہوں کہ اس میں یہ figure بنے گی ٹھیک ہے مطلب parabola ہم suppose کر لیتے ہیں اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اور earth focus جو ہے وہ earth پہ ہے یعنی کہ یہاں پر earth لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے coordinates ہم e 0 لے لیتے ہیں کیونکہ y square is equal to 4 a x جو ہے وہ اس parabola کی equation بنتی x x ہے ٹھیک ہے اور point جو ہے p ہم یہاں پر لیں گے p جس coordinates x y ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ length جو ہے یہ length بنتی ہے earth اور اس point کے درمیان ٹھیک ہے اس کو l سے represent کر لیتے ہیں اور vertex کو 0 0 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ perpendicular on axis ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ length نکال لی ہے ٹھیک ہے تو یا پھر آپ کہہ لیں کہ a کی value پہلے آپ find out کریں گے ٹھیک ہے a کی value آجائے اس کے بعد آپ l find out کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ application of parable ہے تو یہ آپ خود سے try کر سکتے ہیں کیونکہ بہت آسان ہے اس میں آپ کو ایکویجن بھی لکھ دی ہے اس کے علاوہ آپ کو diagram بھی سمجھ دی ہے کہ committee یہاں پر لائے کر رہی ہے اس کے درمیان جو distance بن رہا ہے وہ l سے represent کر لی یہ length آپ نے calculate کر لی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ question پر اب ہم جائیں question number seven question number seven of the parabola found by the cables formed by the cables found by the cables of our suspension bridge whose span is a meter جس کا span a meter یعنی a unit ہے ٹھیک ہے بلکہ a distance اور meter unit ہے and vertical distance پہ ہمیں بتایا ہے vertical height vertical height of the of the sporting towers sporting towers is b meter ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم graphically دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں draw کروں یہ vertical y axis ہے اس کو بھی straight کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے horizontal x axis کو اس کو بھی straight کر لیتے ہیں یہ مارے پاس اگر x axis x axis x y plane ہے تو جو ہمارے پاس cables کی shape بن رہی ہے مطب cable سے parabola بن رہا ہے suspension bridge میں تو اس طرح سے ہے کہ یہ shape ہے suppose کر لیں اس طرح سے یہ shape ہے parabola کی ٹھیک ہے اب اس میں کیا 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 ہے ہمیں دو چیز given ہے کہ اس میں یہ جو height ہے height ہمیں end پہ دیا نا b meters ٹھیک ہے یہ height جو ہے دونوں sides پہ کہہ سکتے ہیں b meters ہیں اور اس span ہمیں کیا کہا ہے اس span جو ہے a span ہے a distance یہ بنتا ہے تو مطلب کہ اس کو half کریں تو اس کا a by two x کا یعنی کہ coordinate بنتا ہے اس point کا اس کے علاوہ height ہے y ہے vertical ہے اس لئے b point یعنی y coordinate b بن گیا x a by two بن گیا اس point کو q point کہہ دیتے ہیں اس طرح سے چلیں جو ہے negative side پہ ہے اس لئے negative a by two کہہ دیتے ہیں negative side ہے یہ origin اگر یہاں پر like رہے hide بنے گی ٹھیک ہے تو یہ آگے اس کے علاوہ ہمارا focus یہاں پر کئی لائک کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جس کو کہہ دیتے ہیں کہ zero comma lambda اس کے coordinates بن ہے اور جو اس کا vertex ہے zero یا a آپ اس کو کہہ لیں ٹھیک ہے اس کے coordinate zero zero بن ہے تو یہ diagram ہمارے پاس آتی ہے اب ہم نے find out کیا کرنا ہے question پر آتے ہیں question میں کہا find an equation of the parabola یعنی کہ یہ parabola ہمارے پاس آ چکا ہے wire کی اس shape سے parabola بن چکا ہے تو اس کی آپ نے equation find out کرنی ہے تو کس طرح سے find out کریں گے دیکھیں y axis جو ہے وہ اس کا y axis ہے ٹھیک ہے اور x axis ہے تو y axis اس کا axis of parabola ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں axis of parabola is parabola is y axis یعنی x is equal to zero اس کا axis of parabola بن جائے گا تو پھر ہمارے پاس equation of parabola کی ہو گی x square اس طرح کے parabola equation ہوتی x equal to four a y یا پھر lambda y ٹھیک ہے four lambda y اور points بھی ہم نے دیکھ لیے کہ یہ points ہیں ٹھیک ہے اور lambda کیا ہے lambda distance from a to the focus ہے ٹھیک ہے مطلب یہ vertex سے لے کر focus point کا distance جو ہے وہ lambda سے represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہے کہ ہمارے پاس x coordinates بھی ہیں اس point کے y coordinates بھی ہیں تو ہم کیوں نہ ان points کو put کر لیں کیونکہ یہ parabola پہ لائے کر رہے ہیں تو ہم اس کو put کر سکتے ہیں a by 2 square is equal to 4 lambda y 4 lambda y اور y y coordinate b is distance ھیک اور پھر اس کو solve کریں گے تو a square by 4 is equal to 4 lambda b بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے lambda کی value آپ find root کر سکتے ہیں lambda is equal to a square over 16 b ٹھیک ہے تو اب یہ lambda کی value جب ہمارے پاس آ چکی ہے تو آپ x square یعنی کہ اگر میں equation number one کہوں تو اس equation in one equation number one میں put کریں گے تو ہمارے پاس x square is equal to 4 a square over 16 b into y آجے گا ٹھیک ہے into y y تو as it is ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہمارے پاس final equation کیا بنے گی اس کو solve کریں تو x square is equal to a square over 4 b into y یہ ہمارے پاس equation آجاتی ہے تو یہ required equation ہے تو یہاں پر ہم نے equation ہی find out کرنی تھی جو کہ suspension bridge سے kable کی shape بن رہی تھی ٹھیک ہے تو اس کی ہم نے پیرابولا کی shape بن رہی تھی جس میں height given تھی اور spam بھی given تھا اور جو بھی ہے یہ shape ہم نے بنائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس points ہم نے put کیا اس میں تو ہمارے پاس equation of parabola آ چکی ہے جو کہ ہمیں اس question میں required تھی تو یہاں پر اس lecture کو ہم end کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا lecture کا ٹائم بھی کور ہو چکے اس lecture کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں